موسیقی 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 شام تیہار جیل سے رہائی عمل میں آئی پارٹی کے اکلا کے جانب سے دن میں تمام کاغذی کاروائیاں پوری کر لی گئی جس کے بعد جیل انتظامیہ کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا اور انہیں سنجھے سنگھ کو رہا کرنا پڑا وہ جب جیل سے باہر آئے پارٹی کے سینکڑوں کارکنان ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے انہوں نے یہاں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پورجوش انداز میں کہا بہت جلد جیل کے تالے ٹوٹیں گے اور ہمارے تمام لیڈران ر رہا ہوں گے عام آج بھی پارٹی کے لوگ ان کا بھی ایسے ہی زبردست استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں بتایا جا رہا ہے کہ جیل سے رہائی کے فوراں بعد وہ کجروال کے گھر جائیں جہاں سنیتہ کجروال سے ملاقات کی انہیں حوصلہ بخشا اس کے بعد وہ پارٹی صدر دفتر گئے اور کارکنوں سے ملے واضح رہے کہ سنجے سنگھ کو زمانت بلکل حیرت انگیز طور پر ملی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایڈی کے خلاف اس معاملے میں انتہائی سخت رویہ اپنا لیا تھا اس لئے ایجنسی نے سنجے سنگھ کی زمانت کی بلکل بھی مخالفت نہیں کی اپوزیشن پارٹیوں کے پچیس لیڈران ایسے ہیں جنہوں نے مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کی کاروائیوں کا سامنا کیا تھا دوہزار چودہ سے اب تک بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد مرکزی ایجنسیوں کے چنگل سے محفوظ ہو گئے ہیں کہ انکشاف اپنی تحقیقاتی ریپورٹ میں انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے کیا ہے ریپورٹ کے مطابق تیویس لیڈران کے خلاف تفتیش قتم کر دی گئی ہے کیونکہ وہ بی جے پی کی واشنگ مشین جوائن کر لیے ہیں تو ان کے پورے تمام گناہ ماف ہو گئے ہیں ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا مزید ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو معاملات جو کانگریز کے سابق رکنے پارلیمنٹ جوتی مردہ اور سابق تلکوزیشن پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ وائی ایس چودری سے مطالق ہیں مکمل خاموشی ہے اور اس امرکہ کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے تفتیش قتم کر دی ہے یا اس کی تفتیش جاری ہے دوسری طرف کانگریز پارٹی نے ریپورٹ کے شائع ہونے کے بعد بی جے پی پر سخت حملہ کیا ہے پارٹی کے قومی صدر ملکار جن کھرگے نے کہا کہ وزیراعظم نیندر موڈی کی واشنگ مشین مکمل طور پر آٹومیٹک ہو گئی ہے کہ کوئی بھی لیڈر بی جے پی میں شامل ہوگا تو وہ مکمل طور پر الزامات سے پاک ہو جائے گا این آئیے کی خصوصی عدالت نے بھوپال سے بی جے پی کی رکنے پارلیمنٹ پرگیا سنگھ تھاکور کو ایک بار پھر سرزنش کی ہے پرگیا سنگھ تھاکور بار بار تنبیہ کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہو رہی ہے اس سلسلے میں عدالت نے گیارہ مارچ کو پرگیا کے خلاف زمانتی وارنٹ بھی جاری کیا تھا حالانکہ خصوصی عدالت نے ان کی پیشی کے بعد جاری زمانتی وارنٹ کو رت کر دیا تھا پرگیا سپٹمبر دوہزار آٹ کے مالے گاؤں بم دھماکے کے معاملے میں ملزم ہیں این آئیے کی خصوصی عدالت نے ممبئی این آئیے کی ٹیم کو بھوپال این آئیے ٹیم سے رابطہ کرنے اور ملزم ساتھ بھی پرگیا سنگھ تھاکور کی صحت کی جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے پرگیا سنگھ تھاکور نے عدالت میں پیش نہ ہونے کے لیے ہر بار ٹی بی وجوہات کا حوالہ دیا ہے جبکہ وہ سیاسی پرچار کے لیے کئی بار عوام کے درمیان دیکھی گئی اتوپردش کے غازی پور میں عوام کا مسیحہ اور سابق ممبر اسمبلی مختار انساری کی باندھا جیل میں ہوئی موت کے معاملے کی شکایت قومی حقوق انسانی کمیشن میں درچ کرائی گئی ہے آزاد ادھیکار سینہ کے قومی صدر اور سابق آئی پی ایس افسر امیتاب تھاکور اور رامپور کے سماجی کارکن دانیش خان نے پولیس حراست میں ہوئی موت کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے قومی حقوق انسانی کمیشن نے شکایت درچ کر لی ہے وہیں مختار انساری کی موت کی مہیسٹریل اور عدالتی جانچ کے لیے نامزد افسران باندھا جیل پہنچے جہاں پر انہوں نے جیل ملازمین اور بیرک وغیرہ کا مہینہ کیا اے ڈی ایم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مختار انساری کی موت کے بارے میں جو بھی بات کہنا ہے وہ تحریری یا زبانی بیان درچ کرا سکتے ہیں سابق ممبر اسملی مختار انساری کی باندھا جیل میں ہوئی موت کے سلسلے میں آزاد ادھیکار سینہ کے قومی صدر وہ سابق آئی پی ایس افسر امیتاب تھاکور اور رامپور کے سماجی کارکن دانیش خان نے قومی حقوق انسانی کمیشن میں شکایت درچ کر رہی ہے کمیشن نے ان کی شکایت درچ کر لی ہے سابق آئی پی ایس افسر امیتاب تھاکور نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ جیل میں بن مختار انساری نے گوشتہ ونیس مارچ کو کھانے میں زہر دینے کی بات عدالت سے کہی تھی اس کے باوجود جیل ملازمین اور افسران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی مختار انساری کے علاج پر توجہ دی گئی جس کی وجہ سے اٹھائیس مارچ کو اچانک وہ جیل میں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے جس پر جیل انتظامیاں علاج کے لیے ان کو میڈیکل کالیج لے گئی جہاں پر ڈاکٹر نے ان کو مردہ خرار دیا تھا ڈاکٹر نے ان کی موت کی وجہ دل کا دورہ پڑھنا بتایا تھا جبکہ ان کے بھائی وہ ممبر پارلیمنٹ افسرانساری اور مختار انساری کے دیگر گھر والوں کا الزام ہے کہ ان کو جیل میں سلو پویزن دیا گیا ہے جس سے ان کی موت کی ہے کانگریز پارٹی نے احوام کو دیا کہ پچیس گیارنٹی کارٹ کی گھر گھر مہیم شروع کر دیا اور ان تقابات کے اختتام سے قبل آٹھ کور خاندانوں میں ان تمام گیارنٹیوں کے کارٹ تقسیم کیا جائیں گے کانگریز صدر ملکار جنگھرگے نے دہلی کے شمال مشرقی لوگ سباہ حلقے میں گھر گھر گیارنٹی کارٹ تقسیم کرنے کی مہیم کا آغاز کیا گیارنٹی کارٹ چودہ مختلف زبانوں میں چھاپے گئے ہیں کانگریز درائی کے مطابق ہر گیارنٹی کارٹ میں پارٹی کے پندرہ گیارنٹی کارٹ کی تفصیلات ہیں جن کا کھر گے اور پارٹی لیڈر گاندھی نے تاریخی بھارت جوڑو نیا یادرہ کے دوران اعلان کیا تھا پارٹی صدر کھر گے نے اس موقع پر کہا کہ کانگریز کی یہ گیارنٹیاں سب سے پہلے نوجوانوں کو انصاف دلانے سے متعلق ہے جس کے تحت پہلی گیارنٹی مستقل ملازمت کی ہے اور اس کے تحت ہر پڑے لکھے نوجوان کو ایک لاکھ روپے کی اپیرنٹشپ کا حق دیا جائے گا اس میں تیس لاکھ سرکاری نوکریاں دی جائیں گی اور تمام خالی جیداتوں کو کیلنڈر سال کے مطابق پور کیا جائے گا پیپر لکھ کو روکنے کے لیے نئے اقوانین اور پالیسیاں بنائی جائیں گی اسی طرح نوجوانوں کے لیے پانچ ہزار کور روپے کا نیا سٹارٹ اپ فنڈ بھی شروع کیا جائے گا پارٹی صدر نے ناری نیائے کے تحت مہالکشمی یوجنا چلانے کا بھی اعلان کیا ہے مرگزی حکومت کی نئی ملازمتوں میں قواتین کو پچاس فیصد ریزروشن دیا جائے گا شکتی کا سممان آشا، میڈے میل اور آنگنواری کارکنوں کے لیے زیادہ تنخوا کی گیارنٹی دی جائے گی کانرے صدر نے اس موقع پر بی جے پی اور وزیراعظم موڈی پر تنظر کیا اور کہا کہ موڈی جی کی تمام گیارنٹیاں ناکام ہیں کیونکہ وہ عوام تک پہنچتی ہی نہیں ہے دس سال تک ملک کے قیادت کرنے والے سابق وزیراعظم من مہن سنگھ نو مرکزی وزرات سمیت راجی سبا کے چوپن عراقین پارلیمنٹ کی مددکار چارشنبے کو قتم ہو گئی جس میں سے سات مرکزی وزرات سمیت 45 عراقین پارلیمنٹ کی میاں گوشتہ روز ہی ختم ہو گئی تھی جبکہ پانچ عراقین پارلیمنٹ کی میاں چارشنبے کو ختم ہو گئی ملک کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر من مہن سنگھ نے چارشنبے کو ایوانے والا یعنی راجی سبا میں اپنی 33 سالہ طویل پارلیمانی اننگز قتم کر دی ہے وہ پہلی بار 1991 میں راجی سبا کے رکن بنے تھے وہ 1991 سے 1996 تک نرسیمہ راہ حکومت میں وزیر خزانہ رہے اس عرصے کے دوران انہوں نے ہندوستانی معیشت میں بہت سی انقلابی اصلاحات شروع کی تھی اس کے علاوہ ڈاکٹر من مہن سنگھ 2004 سے 2014 تک ملک کے وزیراعظم رہے لوگ سباہ الیکشن کے مدر نظر مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع زافرانی پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اب انہوں نے مہاراشتہ ریاست میں مدرسوں کا سروے شروع کروا دیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بیچے نہیں پائی جاری ہے اس معاملے میں سماجوادی نے آواز اٹھائی ہے اور حکومت سے فوری طور پر روک لگانے کا مطلبہ کیا رکن اسمری رئیس شیخ نے رمضان کے مقدس مہینے میں مہاراشتہ میں مدرسوں کا سروے کرنے کے حکومت مہاراشتہ کے فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ مدرسوں کے اس طرح سے سروے کے فیصلے سے پہلے مسلم کمیونٹی سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی اور انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا نیز رمضان کے مہینے میں اس طرح سے مدرسوں کو بلا وجہ کیوں حراسہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سبا انتقابات کے مدرسوں کے نظر انتقابی ذاپتہ اخلاق نافذ ہے اس کے باوجود زلہ پریشتوں اور منسپل کارپریشن کا محکومہ تعلیم مدرسے میں زیر تعلیم مسلم اور غیر مسلم طلبہ کی معلومات اکھٹا کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر سروے کا کام کر رہا ہے سانے زلے میں اس طرح کی میٹنگ کی طرف توجہ مبدل کراتے ہوئے رئیس شیخ نے کہا کہ ایک طرف حکومت ڈاکٹر زاکر حسین مدرسہ موڈرنائیزیشن اسکیم کے منصوبے پر عمل درامت کر رہی ہے تو دوسری طرف محکومہ تعلیم کے ذریعے مدرسے کا سروے کر کے حرسان کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریز اور ڈیریکٹرز جنرل آف پولیس اور مرکزی ایجنسیوں کے سربراہوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پور امن اور ترغیبات سے پاک لوگ سبا انتقابات کو یقینی بنائے اور ماضی کے تجربات کی روشنی میں فرقہ وارانہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس میں منیپور کے حالیہ تشدد اور گربر اور پور امن انتقابات کے انعقاد پر اس کے اثرات کے بارے میں بھی غور کیا الیکشن کمیشن نے ملک کے اندر بے گھر افراد کی مدد اور انتقابی عمل میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے فوری کاروائی پر زور دیا چیف الیکشن کمیشنر راجیب کمان نے کہا کہ یہ انتہائی اہم اجلاس ہے جو انتقابی چکر کے ہر پانچ سال بعد ہوتا ہے کیرلا کے وائناٹ لوگ سبا حلقے سے کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا اس سے پہلے انہوں نے ایک زبردست روڈ شو کیا جس میں کانگریس جنرل سیکریٹری اور ان کی بہن پریانکا گاندھی بھی ان کے ساتھ موجود تھی راہول گاندھی نے دوزار ونیس کے انتقابات میں وائناٹ سیٹ پر چار لاکھ سے زیادہ ہوتوں کے بہت بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی اور امید کی جارہی کہ اس مرتبہ بھی وہ اپنی کامیابی دھوڑھ رہیں گے پرچہ داخل کرنے کے لیے راہول گاندھی ہیلیوکائپٹر کے ذریعے وائناٹ کے ایک گاؤں موپیناٹ پہنچے اور پھر وہاں سڑک کے ذریعے کل سپٹا گئے پارٹی نے کہا کہ انہوں نے پریانکا گاندھی، کیسی وینو گوپال، دیپا داشت، کنیہا کمار اور ریاستی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر ویڈی سچین اور کے پی سی سی کے ورکنگ صدر ایم ایم حسن کے ساتھ وہاں سے صبح گیارہ بجے کے خریب روڈ شو شروع کیا جو تقریباً چار گھنٹے جاری رہا اس دوران راہول گاندھی نے جگہ جگہ اپنے خطاب میں کہا کہ آپ کا ایم پی بننا میرے لیے فخر کی بات ہے میں آپ سب کو اپنی چھوٹی بہن پریانکا کی طرح سمجھتا ہوں یہاں جنگلی جانوروں کے شکار بنتے انسانوں کا مسئلہ ہے میڈیکل کالیج کا مسئلہ ہے اور دیگر کئی مسائلیں میں نے اس سلسلے میں کافی کوششیں کی ہے جن کا پھل آپ لوگوں کو جلد ملے گا یوں تو لوگ سبا چناؤں ملک بھر میں ہوگا لیکن وزرعظم نیندر موضی اور مرکزی وزرداخلہ امیر شاہ کو صرف تیلنگانا سے دلچسپی کیوں ہیں سیاسی موبصرین اور بی جے پی قائدین کی اس بارے میں رائے مختلف ہیں موبصرین کا مانا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں داخلے کے لیے تیلنگانا اہم راستہ بن سکتا ہے لہٰذا بی جے پی نے تیلنگانا کی دس لوگ سبا نشطوں پر کامیابی کے لیے اپنی طاقت جھونک دی ہے سیاسی اعتبار سے بھلے ہی موبصرین کی رائے درست ہو لیکن بی جے پی قائدین کی مانے تو صورتحال کچھ اور ہی دکھائی دے رہی ہے بی جے پی قائدین کا دعویٰ ہے کہ تیلنگانا میں ہندو تو ایجنڈے کی تشریر میں بڑی حد تک مدد ملی ہے لہذا پارٹی کی قومی قیادت نے جنوبی ہند میں زافرانی پرچم لہرانے کے لیے تیلنگانا کو تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی جے پی اور سنگ پریوار کے حوصلے اسیمبلی چناؤں کے نتائج کے بعد بلند ہو چکے ہیں آٹھ اسیمبلی حلقجات میں کامیابی کے ذریعے بی جے پی خانون ساز اسیمبلی میں دوسری بڑی اپوزیشن کا موقع پہ اختیار کر چکی ہے وزیراعظم نیندر موڈی اور مرکزی وزیراقلہ امیشہ اطلاعات کے مطابق ہر ہفتے تلنگانا کی صورتحال پر سروے ریپورٹ طلب کر رہے ہیں سروے ریپورٹ کی بنیاد پر انتقابی حکمت عملی اور ایجنڈے کو قطیت دی جارہی ہے شمالی ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں اپوزیشن پارٹیوں کو کمزور کرتے ہوئے نیندر موڈی نے بی جے پی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے خلاف حالیہ کاروائیوں میں ایوام میں مرکزی حکومت کے خلاف ناراضگی میں اضافہ کر دیا ہے بی جے پی کے قیادت ہندوٹوائی ایجنڈے کے لیے نئے پلیٹ فارم تلاش کر رہی ہے تلنگانہ جو فرقہ واریت کے اتبار سے ایک محفوظ ریاست تصور کی جاری ہی تھی وہاں بھی بی جے پی نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہے مجلس کے صدر اور ہیدراباد کے رکنے پارلیمنٹ مختار انساری کی موت کے بعد ان کے مکان فارٹک تازیت کے لیے نہیں تجارت کے لیے پہنچے ہیں اتبار پردیش میں اسوہ دین اویسی اپنی سیاست کو گرماتے ہوئے بھارتی انتہ پارٹی کے ووٹ کو متحد کرنے میں مصروف ہیں صوبائی مجلس اتیاز المسلمین اتبار پردیش کے ترجمان محمد فرحان نے صدر مجلس اتیاز المسلمین اسوہ دین اویسی کے دور اتبار پردیش اور پلوی پارٹل اور اپنا دل کے ساتھ اتحاد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسوہ دین اویسی مختار انساری کے گھر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے لیکن انساری خاندان نے ان کا تازیہ نکال دیا محمد فرحان نے سخت الفاظ میں الزامات آیت کرتے ہوئے کہا کہ اویسی صاحب حیدرباد سے اپنی جیب میں ماچیس لے کر چلے تھے تاکہ انساری خاندان کے بارود کو جلاتے ہوئے اتبار پردیش میں ایک بڑا دھماکہ کیا جائے انساری خاندان نے اویسی صاحب کو بلا کر موکی کھلائی ہے اور انہیں بلا کر یہ ظاہر کر دیا کہ مختار انساری کا خاندان سچا سماجبادی ہے افضل انساری نے ملاقات سے انکار کر دیا اور منو انساری جو چار دن سے جنازے میں مصروف تھے ایک بھی دن لال ٹوپی نہیں لگائی تھی لیکن جس دن اویسی صاحب کو دیکھا انہوں نے لال ٹوپی لگا لی ترجمان مجلس اتیاد المسلمین اتبار پردیش نے کہا کہ اویسی صاحب نے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مختار انساری کے گھر گئے تھے اور اگر ایسا ہے تو صدر مجلس کو عطیق کے بیٹے عمر کو بھی پرسا دینے کے لیے جانا چاہیے کہ ان کے منہدیم کردہ گھر پر بھی جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ سو دن اویسی کو اپنی پارٹی کے قائد بحار سے انتخابات میں حصہ لے چکے تھے اصلہ مکہ کے مکان پر بھی جانا چاہیے تھا جنہیں سڑک پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ زیلہی صدر کو ختل کیے جانے کے بوجود اس کے گھر نہیں گئے کیونکہ وہاں جانے سے سعودی نویسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا محمد فرحان نے کہا کہ صدر مجلس اتیاد المسلمین کے جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور ان کی حرکات ملک میں ہندو مسلم کے درمیان گہری کھائی پیدا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب آج جو کر رہے ہیں اس کے اثرات زائل ہونے کے لیے ہماری ساتھ نسلیں گزر جائیں گی فون ٹیپنگ میں ملویس ہونے کی تردید کرتے ہوئے کارگزار صدر بھارت راشتہ سمیٹی کےٹی رامارو نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے میں الزامات کی دوزار چار سے تحقیقات کروائیں یہاں ایک نیوز کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ یا کسی بھی غیر خانونی سرگرمی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے الزام آیت کیا کہ چیف نشٹر ایریونٹ ریڈی ان کی کھردار کشی پر اتر آئے ہیں انہوں نے انتبا دیا کہ وزراء یا حتیٰ کہ چیف نشٹر بھی اس مسئلے پر ان کے خلاف بے بنیاد الزام آیت کریں گے تو وہ ان کے خلاف خانونی کاروائی کریں گے وزراء نے کہا کہ چیف نشٹر کی پریس کانفرنس میں منقید کردہ عوام کے سامنے ثبوت پیش کرنے کی ہمت نہیں ہے انہوں نے یاد دہانی کی کہ بی آر ایس حکومت کے اختیدار پر آنے سے قبل بھی کانگریس کی دس سالہ حکمرانی کے دوران فون ٹیپنگ کے الزامات آیت کیا جاتے رہے ہیں دوزار گیارہ میں جب کرنکمار ریڈی چیف نشٹر تھے صدوک الہین مجلس تتیادل مسلمین اورفنے پارلیمنٹ ہیدراباد اسوہ دینویسی نے کہا کہ ایک طرف بی جے پی مسلمانوں کو خومی سطح پر سیاست سے غیب کر چکی ہے دوسری جانب جو جماعتیں ہیں وہ بی جے پی کو روک نہیں پا رہی ہے بی جے پی کے علاوہ دیگر جماعتیں صرف مسلمانوں سے ووٹ لینے کی بات کرتی ہے جبکہ مجلس مسلم پالیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتی ہے مجلس پر ووٹ کٹنے کا جو الزام ہے یہ جماعتیں آیت کرتی ہے یہ ان جماعتوں کی مایوسی کا اظہار ہے اسوہ دینویسی نے کہا کہ یہ جماعتیں مسلم پالیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں ایسے میں جو لوگ خود کو مسیحہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں اور ہمیں برباد کرنے والوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ بھارت میں اخلیتیں اور پسواندہ طبقات اپنی شناک قائم کریں اور اپنا متبادل تیار کریں بھارت میں اپنی شناک قائم کریں